موسیقی 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 اسی طرح مسلمی کبھی شاید اسی ہے کیونکہ جس پرٹی کا نمی مسلمی کنی ناواز تو اپنی منس ناواز تو اپنی کرنی اگل تکڑا ایک 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 اکی ایک 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 حسد دیشی راتی ہے ے ناواز شریف صاف کی بات بڑی فولوین ہے اور پرٹی جو ایک بہت زیادہ حد کچھک جو حسد دکھ اس سکتھ را جس طرح ایک کا بینا رہا ہے وہ ناواز شریف کی فولوین پہ ہے سو مائنس نواز ڈیفنیٹلی وہ ایک ہیڈلیس ایک ہوگا شباز شریف کی کوئی انتیکہ 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 کیونکہ اپنے پارٹی سٹرکچر ایسا بنایا ہے وہ اوورنائی چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ سٹرکچر جب بند ہے تو اسی طرح ایک کلچر دیولپ ہوتا ہے پارٹی کا وہ دونوں کوئنسائید نہیں ہے اس چیز سے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ باہر ہوتا ہے کہ ایک ڈیمکراتک پارٹی ہوتی ہے ایک پارٹی کا صدر ہوگا پھر نائب صدر ہوگا اور اس طرح ایک اورگنسیشن پوری بنی ہوگی سو اوپر کے چلے گیا تو سیکنڈ ان کمانڈ جائے وہاں آکے چارج لے لے گا نہیں ہمارے حسن نہیں ہوتا تو مسلم ڈیمک میں بھی دیفنیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ٹرکل ڈاون افیکٹ ہوگا اسے کافی لوگ چھوڑ کے جائیں گے یا کوئی نیا فریکشن بنے گا شیرازی صاحب آپ اس چیز کو کیسے انیلائز کرتے ہیں میرے خیال مجیسر ادنان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں پرسنیلیٹی ڈومننٹ رہی ہیں امیشہ سے ہمیپلس پارٹی ہو وہ مسلم لیگ ہو ایون کپتریک انصاف کو دیکھ لیں عمران خان صاحب کو مائنس کریں پیشے پتہ نہیں کیا ہوگا اس پارٹی کا لیکن یہ دور پر وہاں بھی بھی فالوئنگ جو ہے عمران خان صاحب کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی ایک ایفر جو تھی میاں نواز صاحب کی اس کی وجہ سے ان کے ایک فالوئنگ تو بنی ہے لیکن یہ دیکھا جائے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جب ان کی حکومت رہے پارٹی کے اندر کچھ جو ڈیفرنٹ وائسز ہمیں نظر آتی ہیں جو شاید مرکزی قیاسے سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کنفکشن آ جائے گی اور انہیں سزا ہو جائے گی تو ضرور اس پہ اثر پڑے گا پارٹی کے اندر نئے ہمیں دھڑے نظر آئیں گے بنتے ہوئے اور ایسے میں کہ جب چود نسارلی خان جیسے لوگ بھی ادروائز بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اور بھی انیکٹیبلز ہیں جو میرا خیال میں سوچ رہے ہیں وہ فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد اپنے ایک نئی راہ اپنائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک ہمیں دھڑے بندی نظر آئے گی اور ایک بریک اپ ہوگا اچھا تو یہ جو نواز شیف کا اچانک سے نرم لہجہ سامنے آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی نرو کی خواہش کا اظہار ہے اور اگر دے گا تو کون نہیں میرا خیال میں نرو کی گنجائش اب آئین میں تو ہرگز نہیں ہے اب ایسا کہ جب عدالتوں میں کیس چل رہے ہوں اور عدالتوں نہیں فیصلے کرنے ہوں تو پھر باقی لوگ بیٹھ کے بند کمرے میں کیسے کو فیصلہ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا بھی ہے تو کیا پاکستان کے عدالتوں سے ایکسپٹ کریں گی پاکستان کے دیگر پولیٹیکل فورسز ایکسپٹ کریں گی میرا نیک خیال پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے اس وقت تو صورتحال جکسر مختلف تھی نہ تو اٹھاری ترمیم ہوئی تھی نہ کچھ ہوا تھا ایک این ارو ہوا تھا بٹ اس این ارو کو لیگل کور پارلیمنٹ سے نہیں مل پایا تھا جو مشرف دور میں پیپلز پارٹی اور مشرف کے درمیان ہوا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی این ارو کا زمانہ ہے اور میاں نوازی صاحب کو بھی لگتا یہ ہی ہے کہ وہ عدالتوں سے فیصلہ رہی نہ چاہتے ہیں اور ان کا خیال بھی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑے تو جین جالے کے لئے تیار ہیں اب وہ کسی این ارو کے موڈ میں نظر مجھے نہیں آ رہے عدال صاحب کو بھی لگتا ہے کہ این ارو کے کوئی گنجائش نہیں ہے این ارو اچھلی اگین ایل سیڈ کے اوور دی پیریٹ کلچر تھوڑا سا چینج ہو گئے ایکسپوزر لیون بڑھ گیا لوگوں کا انٹرنیٹ ہے ٹی وی کے چینلز ہیں ریڈیو ہے تو لوگ اب پروز ان کونز اس کے انیلیسز کرتے رہتے ہیں کہ پہلے جب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا تو اب وہ اگر دوبارہ کبھی ایسا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی رزیسٹنس ہوگی چاہے وہ منجمنٹ کے حوالے سے ہو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو رزیسٹ کرے چاہے اس کو لوگ رزیسٹ کرے یا چاہے پولٹیکل پارٹیز رزیسٹ کرے میرے خیال سے اوورال تو سب ایک پیچ پر آگئے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ پریویسٹ لی اس کا کوئی ڈیزلٹ ان کو اچھا نہیں لگایا کیونکہ شاید کسی کی بھی فیور میں نہیں تھا پلاس اب اب لوگ بھی شاید اس اس میں نہیں ہیں کہ اگر ایک چیز کوئی غلط ہے تو غلط ہے آگے چلو لیسٹ مو فارور اور پرانی چیزوں کا اپ سائٹ پہ کرو اور بار بارا موقع دینا دوسروں کو تو یہ کہاں کا وہ انساف ہو تو اب نون لیگ تھوڑی کمزور ہوتی نظر آرہی اگلے ایلیکشن آپ کو کیا دکھاتا ہے دیکھیں ایلیکشن ہمارے ہاں اکسر اور بیشتر مینجز ہی ہوتے رہے کسی نہ کسی حوالے سے تو اگر 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 مینج نہیں ہوئے تو اگر آپ اور اور پاپولاریٹی پر جاتے ہیں تو لوگوں کا اکسر ایک ایلیکشن سے پہلے ایک فیز بنتا ہے جسا لاس ٹائم تھا کہ پیٹی آئی وہ ہر بندہ پیٹی آئی تھا یا اس سے پہلے آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی جیتی گیٹنگ انٹو دے پاسٹ یا بغیر اس چیز کو انیلائز کیے ہوئے کہ چا کیا ہوا تھا کیا نہیں کیا تھا پریویس پرفارمنس کیا رہی ہے کیا نہیں رہی ایک ویف ڈیبلپ ہوئی اور سب لوگ ادھر ووٹ کرنے سے لے گئے اگر مینج نہیں ہوتے تو میرے نظیق اس دفع پھر ایک ہنگ پارلمنٹ ہوگی کوئی مجورٹی نہیں لے جا سکے گا ایپسلوٹ جس طرح ان کے پاس ہے مسلمنیک کے پاس تو اس میں ڈیفرنٹ پارٹی کا ڈیفرنٹ رول ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں ان کی اپنی ایک پریزنس ہے ڈیفرنٹ ریجنز میں ان کا سٹرانگ ہول ہے تو آئی رونٹ سی ای ویری کلیر مجورٹی فور اینی پارٹی کلیر مجورٹی دو نہیں ہوگی مجورٹی ایٹی نائنڈی سیٹس کوئی لے جائے گا ساٹھ ساتر پہ کوئی چلا جائے گا تیس چالیس پہ کوئی اور آ جائے گا شیرازی صاحب بڑے سرپرائزز نظر آ رہے ہیں جی سرپراز بھکٹی صاحب نے کہا ہے کہ جو وہ نئے الیکشنز جوائیں گے وہ نئی جماعت کے بینر کی نیچے لڑیں گے اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بھی بلوچستان سے لے کے آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ سارے صوبوں میں ان کا یہی حال ہونے والا ہے اب ادنان جیسے کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہنگ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کو مینے جیسے لے کیا جائے گے کہ گھانک والی میں لائی جائے اور مجھے تو سنجرانی ڈاکٹر آئین جو ہے نا جو سینٹ میں نظر آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ستر اسی نوے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کے آئیں گے اور وہ ہی پارلیمنٹ کو ڈرائیو کریں گے ان کا انڈیپینڈنٹ پہلی بار پاکستان کے اس ٹیم میں کوئی پرائیم سٹر ہوگا جو انڈیپینڈنٹ گروپ سے آئے گا اور دیگر فورسز ان کے ساتھ کھڑینے پہ مجبور ہو جائیں گے پیپلز پارٹی ہوگی تحریک انصاف ہوگی جو دیگر جمعاتے ہیں تو یہ بالکل ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اسی طرف معاملات جا رہے ہیں الیکشن کو مینے ضرور کیا جائے گا اگر آپ فری اور فیر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میاں نوازی سے اپنے نیریٹیو ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ کافیت تک مقبول تو ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کی حد تک مقبول ہے وہ اور اگر پنجاب سے وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو پنجاب سے الیکشن جیتا ہے تو مرکز میں حکومت وہی بناتا ہے تو اگر آپ فری اور فیر الیکشن کے لئے سپیس دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہاں الیکشن منیج کرتے ہیں تو پھر آپ سعود پنجاب سے کچھ سنٹرل پنجاب سے باقی پاکٹ سے آپ الیکٹیبلز کو لے کے آئیں گے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر پھر ان کا ایک گروپ بنائیں گے اور پھر اس کے ساتھ دیگر فورسز پولٹیکل فورسز شامل ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسی حکومت بنے گی جس میں ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو پرائم سٹرشپ ملے یا پھر جو اگر بڑا گروپ انڈیپینڈنٹ کا ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس جائے گی اور نون لیگ کا باہرال فیوچر ہے میں بلیک نظر آ رہا ہے کوئی اتنا روشن نہیں ہے اگرچہ شباشی صاحب اپنے بھائی کو سمجھانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکے اور یہ وجہ ہے کہ آپ نیپ ان کے خلاف بڑا ایکٹیبلی کام کر رہی ہے پنجاب میں اور اگر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن میں ان کے خلاف بھی کوئی کنوکشن آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پرابلم آ جائے گا ادنا صاحب کو لگتا ہے جو یہ سرپاس بھکٹی کے بیانات آئیں کہ کمزوری کی علامت ہے نون لیگ کی دیکھیں انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا بلوچستان میں جس میں وہ کامیاب رہے اوکی سو ناو دیسی ایوری ٹھنگ بلیکن وائٹ کے اچھا یار وہی فارمولا اڈاپٹ کریں تو یہ چینج ہم دوسری جگہ پہ بھی لاسکتے اور مذاب آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی اسمبلی میں چینج آیا وہ چیف منسٹر ان کا چینج ہوا پھر انہوں نے سینٹ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کس نے سوچا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ساری جماعتیں ایک ساتھ ہو کے سپورٹ کر دیں گے نارا ان کا بہتر تھا ان کا جو ایم تھا وہ بہتر تھا کہ چھوٹا صوبہ احساس محرومیت اور یہ ساری چیزیں وہ کام کر دیں اب ان کا خیال ہے کہ یہی فارمولا نیکس لیول پہ بھی اڈاپٹ ہو جائے گا سو لیٹسی ہو جائے گا لگتا آپ کو نہیں کچھ مطبع ایک سوپے تک تو ٹھیک ہے لیکن نہیں صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی کہ پنجاب میں جو بھی مجورٹی لے گا وہ سینٹر میں گورنمنٹ بنایا گیا because number of the seats even today at this time اور اب ہمیں بلکل بولنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی ایک following ہے مطبع یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ نے بلکل الگ کر دیا اس کو کسہ ختم ہو گیا نہیں کسہ ختم نہیں ہوا مسلم league چاہے جس فارم میں بھی ہو نواز شریف صاحب کی ایک following ہے ایک certain number of people they still follow him they love him or they want him as their leader تو وہ ان کی presence ہے تو وہ چاہے جس آپ اس کو چاہے نیوسنس value کہیں یا اس کی value کہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ ایک certain number ہوگا PTI اپنی ایک following ہے جو urban areas میں اپنے دیکھی ہیں رولر میں شاید ہوتی نہیں ہے جو ہم بائے الیکشن میں بھی ریزلٹس دیکھتے رہیں کہ وہ رہ جاتے ہیں بہت ساری جگہ پہ لیکن urban areas میں response different ہوتا ہے جب وہ سر عمران خان صاحب ابھی کراچی میکلے تو لاکھوں لوگ آگئے جی لاہور آگئے پنجاب میں آگئے تو لاکھوں لوگ آگئے urban only ruler ان کی thinking different ہے probably they need to learn a lot اپنا PTI کو پروسس ابھی start ہوا ہے fairly new party اور پھر میرا خیال میں جب noon league collection لینے کا تجربہ ہے وہ دیگر جماعتوں سے کافی بہتر ہے میرا خیال میں election day کے اوپر اپنی جو آپ جو ایک popular ڈی کو convert کرتے ہیں winning combination میں وہ expertise noon league کے پاس تو ہے لیکن باقی لینے لیک کرتے ہیں جوڑا بہت سندھ میں پیپلز پارٹی سندھ سینٹرک ہے وہ وہاں تک محدود ہے اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے گرچہ کلیم ضرور کر رہے ہیں پنجاب میں revive کریں گے کے پی کے بے بھی کریں گے کوئی effort بھی وہاں پہ نہیں ہو رہی ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے سندھ کو secure کر لی تو ہمارے اتنی کافی ہے پی ٹی آئی میں لیکشن ڈے کے اوپر سیکنڈ الیکشن ان کا ہے بڑا الیکشن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ڈے کے اوپر کیسے پرفارم کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیک ویج ہے ان کے اوپر الیکشن ڈے کے اوپر پرفارمس جو نون لیک کی ہے وہ لاس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے اگرچہ مومنٹم بنایا ہے عمران خان صاحب نے اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ٹانوڈ اتنا زیادہ رہا ہے آپ نے دیکھا یہ ہوگا سب سے زیادہ رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں لوگ گھروں سے باہر نکلیں ووڈ کاسٹ کیا ہے بڑا میرا خیال میں الیکشن ڈے کے پر پرفارمس نون لیک کی تھی اس طرح کی پرفارمس پی ٹی آئی کی نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں اب میرا خیال میں ہم نے تو زمنی الیکشن میں دیکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگین پھر نون لیک اب آپ کو کہیں بہتر نظر آتی ہے ان کے الیکشن سٹیٹیجی ان سے کہیں بہتر تھی وہ سیڈ لوز کی ہے اور باقی اسی طرح انہوں نے سرگودہ کے اندر بھی یا چکوال کے اندر بھی دیکھیں تو بائی الیکشن کے اندر ہمیں نون لیک کہیں بہتر نظر آ رہے کیونکہ الیکشن ڈے کے اوپر ان کو جی سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی سے کہیں بہتر ہے چوہدری نسار کی بات کرتے ہیں اگر وہ نون لیک سے الہتگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیگنگ آف این اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ایک نقصان تو ہوگا دیکھیں اگین نون لیک کے اندر پھر نسار صاحب کی ایک فالونگ تو ہے ان کا اپنا ایک گروپ ہے ایک لاؤٹ ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اور نہیں تو بیس پچیس تیس ایمین ایز ہیں اور سات ارسی ایم پی ایز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیک جو نسار کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اگر وہ ایک الہتا گروپ بنا کے چلتے ہیں تو یہ کینی طور پر بہت بڑا ڈیمیجنگ ہوگا نون لیک کے لیے یہ ہے کہ وہ اس امبریلہ طرح الیکشن لڑتے ہیں یا انڈیپنڈنٹ کرنی ریٹ کو دور پر لڑتے ہیں مشکلات ضرور ہوں گی اور میرا خیال ہے لگتا مجھے یہ ہے کہ شاہباز صریف ایک کوشش کریں گے کہ وہ پارٹی سے باہر بھی نہ جائیں ان کو ٹکٹ بھی دیا جائے اور وہ پارٹی انٹریکٹ رہے اب تک ہم نے دیکھا یہ ہے شروع میں شاد یہی تھا کہ جب کنوکشن ہوئی تھی ان کے سپریم کورٹ سے نوازی صاحب کی ہمارا خیال تھا کہ جب وہ ناہل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ جو ایک نیریٹیف لے کے چلے ہیں جیٹی روڈ پہ وہ کافیت تک پپلر ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خود نون لیگ کے اندر بہت سارے لوگ کے جو نوازی صاحب سے ناراض ہیں وہ چاہتے بھی پارٹی چھوڑنا لیکن اس وقت جو نیریٹیف کی مقبولیت ہے وہ بھی ان کو مجبور کر رہے کبھی پارٹی میں رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خیال چود نصار کی طرح راستے جدا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اتنا پولیٹیکل اور سوشل پریشر ہے اس نیریٹیف کا اتنا پریشر ہے کہ ابھی تک وہ باہر نکل نہیں پا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جب میمین کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے کیریٹی کا سیٹ اپ آتا ہے کنویکشن ہوتی ہے اور کچھ اور چیزیں باہر آتی ہیں جیسے پنجاب سے نیب نکال رہے ہیں اس کے بعد میرے خواب میں کن لوگوں کو تھوڑی سی حمد ہوگی کہ ہاں وہ اپنے راستے جدا کرنے دیکھیں ہر پرانے لیڈر جو پرانے چلتے آرہے ہیں ان کے اپنی ایک ویلیو ہے سردن سار صاحب کی بھی ہے بڑے عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہیں ان کا ایک سساعت ہے ان کا ان کی دیفنیٹلی ویلیو ہے اپنے علاقے میں وہ ایکٹیبل کے طور پر بھی آتے ہیں اسی لئے اکثر آتا ہے کہ انڈیپنڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے لیکن جب اس طرح کی سینئر لیڈر شپ آپ سے الگ ہوتی ہے تو پارٹی کو نقصان تو ہوتا ہے مطلب آپ یہ کہیں کہ شیرپاوت صاحب اگر پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے تو پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوئے دیفنیٹلی اس نقصان ہوا اس علاقے کی سیاست پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو چار صدا اور ان کے حلقے کا آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو وہاں بھی اس پارٹی بہت ویک نظر آئے گی کیونکہ وہ اپنی اپنی امپورٹنس تھی شیرپاوت صاحب کی اپنی اور پارٹی کو لے گئے چاہ رہے ہیں تو وہ جو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے اس پوری چیز کا وہ نہیں ملتا تو یہس دیفنیٹلی ڈنٹ پڑے گا مسلم لیکن تو جو میں نے انٹرڈکشن میں کہا تھا امکی ام کو کمپیر کر کے وجوہات مختلف ہیں لیکن انجام ملتا جلتا ہے آپ کو لگتا ہیسا ہے اتنا برا انجام نہیں ہوگا انجام کچھ ملتا جلتا ہی ہے لیکن اسی طرح فریکشن کے حوالے سے اگر آپ اپل اورنجز کمپیر کر رہے ہیں تو متحدہ ایک سندھ بھی نہیں کہوں گا کراچی اربان سنٹرک جماعت ہے یہ پورے پاکستان کی فیڈریشن کی جماعت ہے دونوں کا ڈفرنس ہے دونوں کی پاپلاریٹی کا ڈفرنس ہے دونوں کی سٹرنس کا ڈفرنس ہے تین دفعہ پرائم منسٹر لیکٹ ہوا اس پارٹی سے ٹھیک ہے جی اور ایک 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 سٹرن نمبر سیٹ سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکی حالانکہ ٹرائیون نے پورے پاکستان میں کیا پنجاب میں بھی کیا کے پی کے پی میں بھی کیا بہت آبیسلی وہ جو سٹانس سے ان کا وہ اس جگہ اپلیکی بلی نہیں ہے شرازی صاحب بس وہی ہے ہے تو کمپیرزن اپلان اورنج کا بہت شکریہ آپ دونوں کا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی